بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں ہمیت کی حامل سمجھے جاتی ہے قومی آمدنی کے جو فیکٹس این فگرز ہوتے ہیں یہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کی راہ کو متین کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں مدد دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے وسائل کو ہم نے اپنے ریسورسز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے اور ملک کے اندر جتنے بھی ایکانومیکل ایکل ایشوز ہیں جیسے ان اینپلائیمنٹ ہے انفلیشن ریٹ ہے غربت ہے معاشی پسمانگی ہے ایسے ایشوز کو سمجھنے کے لیے قومی آمدنی کا مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان کا مناسب حل تلاش کیا جائے تو اس لیے قومی آمدنی کی اہمیت کے مطالعے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور قومی آمدنی کے مطالعے کے جو اہمیت ہے وہ ہم درزیل عبامل سے لگا سکتے ہیں اس میں نمبر ایک معاشی ترقی کی رفتار کا جائزہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کا اندازہ قومی آمدنی سے ہوتا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر قومی آمدنی میں اضافہ کس شرح سے ہو رہا ہے ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کیا ہے اگر رفتار کم ہے تو اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے یہ بھی اس لیے بھی ہمیں قومی آمدنی کے مطالعے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نمبر دو ہے جی ملک کی معاشی حصیت کا اندازہ قومی آمدنی کے تخمینوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی معاشی حالت کیا ہے مثلا جیسے پاکستان ایک ترقی پیزیر ملک ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے نسبت کم ہے پاکستان کی پر کیپٹا انکم ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے پاکستان کی قومی آمدنی بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے نسبت کم ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی صف میں آتے ہیں تو کسی ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو تو ہم اس کی جیڑی اور اس کی ہم قومی آمدنی کا مطالعہ کرتے ہیں قومی آمدنی کا یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ملک جو ہے معاشی لحاظ سے کس صف میں آتا ہے معاشی حیثیت اس کی کیا ہے اس بات کا اندازہ ہمیں قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہوتا ہے نیچٹ ہے جی معیشت کے مختلف شعبوں کی نسبتی اہمیت کا اندازہ قومی آمدنی کے فیکٹس این فگر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معیشت جو آپ کی ملک کے اندر ایکانومی ہے اس کا زیادہ تر انحصار کنٹ شعبوں پر ہے اور کس شعبے سے آپ کس شعبے پر آپ زیادہ انحصار کر رہے ہیں اور کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں سے آپ کو آمدنیاں کم حاصل ہو رہی ہیں اور ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے ان کو کس طرح سے موبلائز کیا جا سکتا ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ زیادہ پاکستان کے سنتی شعبے یا زراعت کے شعبے کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں زراعت کے شعبے سے زیادہ آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے شعبے ہیں جیسے زراعت ہے جیسے سنت ہے جیسے جو ہے وہ چھوڑیس کمپنیز ہیں خدمات سے انجام دینے لئے افراد یا ادارے ہیں ان سے کس طرح سے بہتر آمدنیاں حاصل کی جا سکتی ہیں سنت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور جو زراعت ہے اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تو معیشت کے مختلف شعبوں کا نسبتی اندازہ ہمیں قومی آمدنی کے متعلق سے چلتا ہے کہ کون سا سیکٹر جو ہے وہ قومی آمدنی میں اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کون سا سیکٹر ہے جس کے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس سے قومی آمدنی کا بہتر حصہ حاصل کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے جی ذراعہ معاش کے متعلق معلومات قومی آمدنی کے فیگر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے لوگ اپنی آمدنیاں لوگ اپنا روزگار کن ذرائع سے زیادہ سے زیادہ حاصل کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں چالیس پرسنٹ یا پنتالیس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ براہ راست طور پر یا بلاویست بلواستہ طور پر ذریع شعبہ سے منسلک ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ہم یورپ کی طرف جائیں جیسے امریکہ اور انگلینڈ میں ہیں تو وہاں پر زیادہ تر انحصار سنتی اور تجارتی شعبے پر کیا جاتا ہے تو قومی آمدنی کے متعلق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ذراعہ معاش یعنی لوگوں کی آمدنیاں لوگوں کے روزگار کا تعلق کس سیکٹر سے زیادہ ہے نمبر پانچ ہے جی صرف بچت اور سرمایہ کاری قومی آمدنی کے متعلق سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا صرف بچت اور سرمایہ کاری کیا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قومی آمدنی کا کتنا حصہ ہم بنیادی ضروریات کے زندگی پر صرف کر رہے ہیں اس میں سے کتنا حصہ ہم سیو کرتے ہیں اور اسے سرمایہ کاری کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں اور جتنی زیادہ ہماری بچت ہوگی اتنا زیادہ ہمارے پاس سرمایہ کاری ہوگی تو اس طرح سے ہمیں ایک قومی آمدنی کے متعلق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر صرف بچرد اور سرمایہ کاری کی ریشو کیا ہے یہ بھی ہمیں قومی آمدنی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے اندازہ ہوتا ہے نمبر چھے ہے جی افرات زر اور صرف بزاری کے بارے میں معلومات قومی آمدنی کے اندازوں سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے اندر انفلیشن کی انٹنسٹی کیا ہے کیونکہ اگر آپ کے ملک کے اندر قومی آمدنی میں اضافہ اشیاء اور خدمات کی مقدار میں اضافہ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اٹمینز آپ کے ملک کے اندر حقیقی طور پر قومی آمدنی بڑھ رہی ہے لیکن اگر آپ کے ملک کے اندر اشیاء اور خدمات کی مقدار میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ محض ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اٹمینز آپ کے ملک کے اندر حقیقی طور پر قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ صرف مالی طور پر صرف زرک کی صورت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسے افرات زرک کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح اگر آپ کے ملک کے اندر قیمتیں گر رہی ہوں اور ملک کے اندر کاروبار مندگر رجحان ہو تو اسے سرد بزاری کا رجحان کا اندازہ ہوتا ہے تو ملک کی قومی آمدنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیا ملک کے اندر افرات در مجود ہے یا سرد بزاری مجود ہے اس بات کا اندازہ ہمیں قومی آمدنی کے متعلیہ سے ہوتا ہے نیکسٹ نمبر ساتھ ہے معاشی پولیسیاں بنانے میں مددکار قومی آمدنی کا متعلیہ سے ہی ہم معاشی پولیسیاں بنانے میں مدد حاصل ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک ملک معاشی ترقی کا کوئی بھی پروگرام بنانا چاہتا ہے تو اس سلسلہ میں اسے کافی مدد مل سکتی ہے مثلا معاشی ترقی کے لیے اگر ذرائع آمدنی کو بڑھانا ہمارا ایک مقصد ہو تو پھر اس مقصد کے لیے آپ نئے ٹیکس لگا سکتے ہیں آپ قرضے لے سکتے ہیں یا آپ خسارے کے سرمایہ کاری جیسے آپ زیادہ نوٹ چھاب سکتے ہیں اور اس طرح آپ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں آمدنیوں کو آپ بڑھا سکتے ہیں اس لیے آپ قومی آمدنی کے متعلیہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ملک کے حالات کے مطابق کون سی پالیسی ہے جو موضوع رہے گی کہ آیا ہمیں گرزے لینے چاہیے آیا ہمیں لوگوں پر نئے ٹیکس لگا دینے چاہیے یا پھر ہمیں خسارے کے سرمایہ گیر یعنی نئے نوٹ چھاب کر اپنی آمدنیوں میں اضافہ کر لینا چاہیے ان تمام باتوں کا اندازہ آپ کو قومی آمدنی کے متعلیہ سے ہوتا ہے نیکس نمبر آٹھ ہے جی معاشی منصوبہ بندی معاشی ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے بھی قومی آمدنی کے متعلیہ پر بہت زیادہ امیات ہے کوئی بھی منصوبہ بناتے وقت بنیادی مقصد سامنے رکھا جاتا ہے کہ قومی آمدنی میں کتنے فیصد اضافہ کرنا چاہیے یا کتنے فیصد اضافہ کرنا ہے اس بات کا اندازہ ہمیں اپنی آمدنیوں سے ہوتا ہے کہ اب ہماری آمدنی کتنی ہے اور اس میں کتنے فیصد مزید اضافہ کرنا ہے اور اس طرح سے معاشی منصوبہ بندی میں ترقیاتی پروگراموں کا دارمدار دنیا دی طور پر قومی آمدنی میں ہوتا ہے یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری قومی آمدنی کتنی ہے اور اگر ہم نے کوئی منصوبہ شروع کیے ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں مزید کتنی آمدنیوں درکار ہوں گی اس کو سامنے رکھ کر آپ مزید وسائل کو بہتر استعمال کر کے اپنی قومی آمدنیوں میں اضافہ کرتے ہیں معاشی منصوبہ بندی بنا کر آپ قومی آمدنی میں بھی اضافہ کرتے ہیں اپنے منصوبہ کو بھی کامیابی سے ہم کی نار کرتے ہیں نمبر نو ہے بیرونی کرزوں اور انداد کا حصول تو قومی آمدنی کا اندازہ ہی بیرونی کرزوں اور انداد حاصل کرنے کے بارے میں ہمیں مدد فرام کرتا ہے کوئی بھی ملک جب آپ کو قرضے دے رہا ہوتا ہے یا انداد دے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آیا مسلسل ترقی ہو رہی ہے آپ کی قومی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ کی معاشی ترقی ہو رہی ہو آپ کے ملک کے اندر قومی آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو تو آپ کو بیرونی کرزے اور انداد ملنے میں آسان ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ نہ ہو رہا ہو آپ کی قومی آمدنی کم ہو اور آپ دوسرے ممالک سے کرزے لیں تو کوئی بھی ملک آپ کو کرزے دینے میں جو ہے وہ آسانی میسر نہیں کرتا یہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے بیرونی کرزے اور امداد کا حصول آپ کی قومی آمدنی پر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو تو آپ کو بیرونی کرزے آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کی قومی آمدنی تنزلی کا شکار ہو تو بیرونی کردوں کے حصول میں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیکس ہے جی میار زندگی کا اندازہ میار زندگی کسی بھی ملک کی عوام کا میار زندگی کا پتہ کرنا ہو تو آپ کو فیکس آمدنی سے پتہ چلتا ہے اور فیکس آمدنی آپ کی قومی آمدنی سے ڈرائیو ہوتی ہے اگر آپ قومی آمدنی کو اپنی پپولیشن پر تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیکس آمدنی کیا ہے اگر لوگوں کی فیکس آمدنی زیادہ ہے ان کا میار زندگی بھی بلند ہوگا لیکن اگر لوگوں کا فیکس آمدنی کم ہو تو اس کا مطلب لوگوں کا میار زندگی پست کیا جاتا ہے تو اس لیے کسی بھی ملک کیا میار زندگی کا اندازہ بھی قومی آمدنی سے لگایا جاتا ہے بین الاقوامی اہمیت مختلف ممالک کی قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بین الاقوامی طور پر کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں بین الاقوامی اداروں کے لحاظ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قومی آمدنی آپ کی تجارت آپ کی آبادی وغیرہ کے پیش نظر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بین الاقوامی طور پر کتنی اہمیت کے حامل ہیں اسی طرح بین الاقوامی طور پر ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہماری جی ڈی بی سے کہ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ فرام کرے گا نہیں کرے گا یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی بین الاقوامی طور پر قومی آمدنی آپ کی اہمیت کا اندازہ لگوارہ ہوتا ہے اگر آپ کی قومی آمدنی زیادہ ہوگی بین الاقوامی طور پر آپ کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی ممالک کے اندر آپ کی ارزت بھی زیادہ ہوگی اور اگر آپ کی قومی آمدنی کم ہوگی تو بینہ لقوامی طور پر آپ کی اہمیت کم ہوگی اور اگر آپ کی جڈی بھی بڑھ رہی ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو کوئی بھی ملک آپ کو امداد اور کرزے دینے کے لیے رضا مند ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی قومی آمدنی کم ہو اور آپ کی بینہ لقوامیت بھی کم ہو تو آپ کو امداد اور کرزے بھی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں نمبر بارہ ہے جی بجٹ کی تشکیل قومی آمدنی کے مطالعے سے بجٹ بنانے میں ہمیں مدد ملتی ہے حکومت کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں اور اخراجات کون کون سے ہیں حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات کو کس طرح سے ترتیب دے کس طرح سے ان کو پروسس کرے کہ ان میں ہمانگی پیدا ہو جائے اور معاشی ترقی بھی ہو جائے اس لئے بجٹ کی تشکیل کرتے وقت بھی قومی آمدنی کے مطالعہ ایک اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمیں بجٹ کی تشکیل دینے بجٹ بنانے سے پہلے قومی آمدنی کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری سمجھا جاتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی اور اخراجات کیا ہیں اور ہمیں انہیں کس طرح سے ترتیب دینا ہے نیچ سیڈی معاشی مسائل کے متعلق معلومات قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہی ہمیں اپنے معاشی مسائل کا پتہ چلتا ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سنی شعبے کی پیداوار میں کس طرح سے اضافہ کرنا ہے ذری شعبے کی پسماندگی کی کیا بچوہات ہیں اور اس شعبے کو مزید کس طرح سے موبیلائز کیا جا سکتا ہے ہماری پاپولیشن کیا ہے پاپولیشن کے مسائل کیا ہیں اور اس پاپولیشن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہمارے جو بھی میشے رشیوز ہوتے ہیں ان کا اندازہ ہمیں اپنے قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہی ہوتا ہے ناکس ایجی توازن ادائیگی کا اندازہ ملک کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیلنس آپ پیمٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اگر ملک کی برامدات زیادہ ہیں تو اس سے مزید اشیاء پیدا ہوں گی آپ کی قومی آمدنی میں میں اضافہ ہوگا لیکن اگر آپ کی برامدات کم ہیں درامدات زیادہ ہیں تو پھر آپ کا جو توازن ادائیگی ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور آپ خسارے کی توازن ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی توازن ادائیگی کا جو توازن ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے طریقے اختیار کریں جس سے ہماری جو ادائیگیاں کا توازن ہے وہ بہتر کیا ہو سکے کہ آیا ہم درامدات کم کریں یا اپنے ملک کے اندر درامدات کا سپٹیٹیوٹ پرڈیوز کریں تاکہ ملک کے اندر جو توازن ادائیگی ہے ان کو بہتر کیا جا سکے یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جو کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ سب کا شکریہ اللہ حافظ